ہم ہیں گراجی والے اور ہمیں بریانی میں انویشنز کرنا بہت زیادہ پسند ہے لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ یہ سارے کھانے آخر بنتے کیسے ہیں؟ کوئی بات نہیں اس کے لئے بھی ہم حاضر ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں پوری پیپل آپ لوگ تو یار میں نے سوچا ہے کہ کیوں نہ آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسی بریانی میکنگ کی ساری باک ہینڈ پہ جتنا بھی ورکنگ ہوتی ہے وہ دکھا ہوں کیونکہ یار میں آپ کو فوڈ پوائنٹ سے دکھاتی رہتے ہوں تو افتاری میں اس وقت جو ہے تقریباً کوئی دس سے پندرہ منٹ رہ گئے لیکن یہاں پہ جو چہل قدمی اور رش ہو رہا ہے مطلب دے گے پہ دے گے لگے جا رہی ہے ایک کے بعد ایک جو ہے وہ بنے جا رہی ہے وہاں پہ دے ختم ہو جا رہی ہے اور میں سہی بتاؤں ہوں کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہے اس لئے میں بہت دور ہوں کہ یہ انٹروہاش دے رہی ہوں ایگیس بہتار نہیں فردہ دلے لیکنس ایکسپلور دس اچھا ابھی جو ہے وہ انہوں نے چاول دھو کے یہاں پہ بوائل کرنے کے لئے ڈالے ہیں جس میں جو ہے وہ چمہ چلائے جا رہے کیونکہ جائیسی بات ہے چاولوں کے بغیر تو جو ہے وہ بیریانی یا پلاو اس کا مزہ بہت زیادہ کر کر رہا ہے اب یہ سارے چاول جو ہے انہوں نے یہاں پہ ڈال دیئے ہیں جی تکرون بٹپند یہی کام کر رہے ہیں بھائی سہلے ہم تیل لے کے آتے ہیں پیاد بھائی رہا پرون کرتے ہیں اس سے تیل اچھی طرح پکا دے ہیں پھر مسالے بھائی رہا آتے ہیں تیل وی آئی پی ہوتا ہے تیل سویا سپریم اختیمال بھائی رہا کرتے ہیں اب جو ہے یہ تیسری دیگ میں جا رہا ہے بھائی یہاں پہ ہوتی ہے جھنگا بریانی ہوتی ہے اور بیب دیورا بریانی ہوتی ہے دنبا پلا ہوتا ہے جو جیسے پارٹی آٹ دیتے ہیں انشاءاللہ ایسے ہی بنا گے دیتے ہیں اس کو یہ چکن کی بریانی کا مسالہ تیار ہو رہا ہے یہ بیب کا پتیل ہے وہ یہ ہے اچھا یہ ہے پرون کا سارا مسالہ ادھر جب آپ آئیں گے تو یہ وہ بریانی ہے جس کے اندر ان کا گوش زیادہ ہوتا ہے تو اس کے اندر گوش کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اور چاول کی مقدار بہت زیادہ کام ہوتا ہے کیوں کہ افتاری کے اندر ابھی بھی آدھا گھنٹہ باقی ہے اور میرا بھوک سے برا ہار ہو رہا ہے اس پاک سے یہ دیکھیں کہ یہاں پہ بریانی کی مرکنگ کس قدر مزیدار ہو رہی ہے یہ دہی کا جھول ہے یہ دم کے وقت لگتا ہے جس کے اندر ٹماتر، ہرہ دھنیا، پودینہ اور مرچے ہوتی ہیں اور جو ہے وہ رنگ بھی ہوتا ہے اچھا یہاں پہ جو ہے اب وہ دہی کا جھول جا رہا ہے اس کے اندر دہی رنگ اور ٹماتر ہرہ دھنیا ہوتا ہے پھر اس کے اندر جو ہے وہ آپ کا حریمیچ ہوتی ہے اس سے زیادہ فلیبرنگ آتی ہے اور دم زیادہ رسیلا والا اس کی وجہ سے لگتا ہے یہاں لکی بن کے سامنے جب آپ آئیں گے تو ایک چیزی جو مجھے یہاں پہ بڑی پسند آتی ہے وہ یہ ہوتی ہی شیرمال یہاں کی ان کی کوئی مزیدار شیرمال ہے یعنی آپ اس کے ساتھ نہاری کے ساتھ کھائیں دال کے ساتھ کھائیں شیرمال کا تیسٹ بہت دیفرنٹ ہوتا ہے جو بچپن میں ہم شیرمال کھا تھے شیرمال ہوتا ہے ان کا ویسا والا ٹیسٹ ہے تو آئی آئی کن باؤچ فر دات یہ ان کے تیل والے نان ہیں یہ تافتان ان کے پاس پی کے سب سے بیس پارٹ ہوتا ہے یہ شیرمال کا سب سے بیس پارٹ ہوتا ہے یہ شیرمال کا اس کے باویر جائے شیرمال کے اندر صافتنس نہیں آتی ان کی شیرمال واقع بہت مزیداری موسیقی تو پھر آج کا بلوگ ہوتا ہے یہاں پہ ختم کیونکہ ساری سی بات ہے ساری کا ٹائم ہونے والا ہے اور بین تہار آش رہا ہے یہاں پہ ان میں بہت بہت بھوک لگے آپ سن ملک آتتی کام جاتا آج سے فور بلوگ میں جس اس میرائی سائننگ آب موسیقی